آپ نے بولا ایک پاکستانی ہزار ہندوستانیوں کے ہوئے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے چار جنگیں ہوئی ہیں جس کے اندر کتنی ہم جیتے کتنی ہارے آپ کو پتہ ہے یہ کشمیر بنا ہوا ہے پاکستان آپ کو بتاتا چلوں وہ ظلم ہو رہا ہے نا کشمیر میں وہ ظلم یہاں ہو رہا ہے آپ باہر جانا چاہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جی ستر اسی سال کا بزرگ بھی چاہتے ہیں اماندار اسے بتائیں باہر جانا چاہتے ہیں یا ادھر ٹھیک ہے نہیں باہر ٹھیک ہے باہر جانا چاہتے ہیں آپ بتائیں جی اماندار اسے کیمرے کی وجہ سے نہیں باہر ٹھیک ہے کچھ دن پہلے یہ لنڈا بزار ہے نا ادھر ہم جا رہے تھے تو ادھر جیسو سکھ حضرات ہیں نا ٹھیک ہے انڈیا سے آئے ہوئے ان سے بات ہوئی وہ پنجاب سے آئے ہوئے تھے انہیں بولا جی ہم کو چھے سو جونر فری دیا گیا ہے ہم بہت خوشحال ہیں ایک دوسرا سوال کہ اگر بارڈر کھول دیا جائے تو کیا انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ پاکستان آئیں گے میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے کیا بجا ہے اس کی وہ ادھر بالکل سیٹ ہیں اس لیے وہ ادھر نہیں آئیں گے ادھر روزگار کے جو مواقع کھولیں یا موقع ملے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا یا مسلمانوں نے پاکستانیوں کو موقع ملے آتے سے زیادہ پاکستانی ویسے جو ان سے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں کیا کہنا چاہیں گے یہ تو ان کی ایک غلط فہمی ہے اور یہ مووی کی حد تک ہے ایسا نہیں ہے الحمدللہ پاکستانی جو ہیں ایک ایک پاکستانی جو ہے اس کا ایسا جذبہ ہے کہ وہ ایک ہزار ہندوستانی سے ایک پاکستانی اگلہ ٹکرا سکتا ہے ایسا جذبہ ہے الحمدللہ اور پاکستانی بھی ہو مسلمان بھی ہو تو الحمدللہ اللہ پاکستانی ہمیں ایسا جذبہ دیا ہے کہ ایک مسلمان ہزار ہندوستانی سے ٹکرا سکتا ہے تو ایسا بات نہیں ہے یہ فلموں کی حد تک ہے اور وہ فلموں میں ہی ایسا کہہ سکتے ہیں اور کہ بارڈر کھولا جائے یہ وہ فلموں میں کہہ سکتے ہیں ان کا یہ جذبہ ظاہری طور پر وہ نہیں کچھ بھی کر سکتے الحمدللہ ہم ظاہری طور پر بھی ٹکرا سکتے ہیں نہیں ہم نے اگر ہسٹری کو دیکھیں اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں چار جنگیں ہو چکیں اور آپ نے بولا ایک پاکستانی ہزار ہندوستانیوں کے ہوئے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے چار جنگیں ہوئی ہیں جس کے اندر کتنی ہم جیتے کتنی ہارے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جتنا میرے علم میں ہے تو جتنی ہماری جنگیں ہوئی ہیں اس میں اکسپر میں ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں جی الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ جائیں اور ازادی دے دی جائے کہ پاکستان کے لوگ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں انڈیا میں بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں کہ لیتا میٹر ہے لیکن ماندر اسے بتائیں پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ باہر جائیں گے جی چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ روزگار نہیں ہے یہ چیزیں کہ یہ اس چیز کو بھی نہیں ہم مانتے ہیں نہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ پاکستانی ہمارے بڑوں کی وجہ سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اگر ان کو اجازت دی جائے کہ آپ پاکستان سے نکل جاؤ تو یہ ایک دن بھی یہاں نہیں رہیں گے کیسے ہی ہے اور یہ اس کی اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کشتی میں جو اتنے لوگ illegal جاتے ہوئے شاید آپ کو خبر آپ تک کنجی ہو جن کی جاننے چلی گئے یا بھی کل کا بھی ایک واقعہ اٹلی کے قریب پاکستانی جونس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اسری کے سے دو بے رجاز گئے ہیں بلکل وہ بھی بے روز کے کلک گئے تھے تو بس ان کے لکھا ہوا نہیں تھا جو کام کرنا تو بس دونوں کشتیاں ڈوب گئے اچھا اور ہم جو بات کرتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم انڈیا کے جو مووی میں بھی دکھایا جا رہا ہے پاکستانی سائٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جتنا آپ ظلم کرتے ہو ہم ازاد کروا کے رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ انڈیا والے باٹر کھول دیتے ہیں تو وہاں سے مسلمان جو ان سے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے نہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے ان کا وہاں پہ روزگار اچھا ہے ہم سے اور وہاں پہ وہ اچھی زندگی میرے خیال سے گزار رہے ہیں روزگار کے حساب سے اور ان کو میرے حساب سے معاش روزگار اچھا مل رہا ہوگا پاکستان سے اور ان کے جو بڑے بیٹھی ہیں بڑی شیٹوں پہ وہ میرے خیال سے ہمارے بڑوں سے اچھی ہیں اچھا تو پھر آپ نے یہ میں دیکھیں ایتھینٹک بات کی ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں اور وہ ڈیفینیٹلی نہیں آئیں گے میں مجوریٹی کی بات کروں اگر ایک دو کوئی آتا بھی ہے تو وہ تو کیس ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں پھر ہم کیوں یہ راب لاپتے رہتے ہیں کہ ازاد کروائیں گے ازاد کروائیں گے پہلے اپنے یہ بھائی یہ بھائی ہے جتنے ہی در آپ اردگرد دیکھ سکتے ہیں ان کو تو ازاد کروالیں بھوک سے ازاد کروائیں گھربت سے ازاد کروائیں دہشتگردی سے ازاد کروائیں پھر انڈیا کے مسلمانوں کی امباد کرتے بھی اچھے لگتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے ایک ٹیم کھاتے ہیں دوسرے ٹیم نہیں کھاتے ہیں غریب لوگ کہاں کہاں جائے ادھر کام مانگے ادھر کام مانگے کیا کریں بھائی حکومت اپنے پیسوں کے لئے اپنے پیٹ کو براہت رکھ رہی ہے غریب رو رہے ہیں وہ چوری کیوں کر رہے ہیں قتل غاری کیوں کر رہے ہیں اسی وجہ سے اب آپ سندھ میں چلیں جائیں سندھ کی ویڈیو آپ دیکھیں ہوں گی تو بس تبار گلے کاٹ کاٹ کے وہ کھا رہے ہیں کیوں ان کو پیسہ چاہیے نہ ان کے پاس پانی نہ ان کے پاس روٹی کچھ بھی نہیں ہے یہ کس کی ہوئی بھوک کی وجہ ہے اور ہماری حکومت سے لڑنے پر لگی ہے عمران خان آئے مریان نواز آئے بلاول بھٹو آئے فلان آئے فلان آئے عوام کو نہیں دیکھ رہے اور ہمیں جو 75 سال سے یہی کہا گیا کہ وہاں ظلم وہاں ظلم کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب اس چیز کو سوچ چھوڑ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہیے اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے بلکل اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے اپنا ذریعہ معاشرہ کرنا چاہیے اور یہ جو ہمیں لولی باب دیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اس مووی کے بارے میں لاس میں کیا کہنا چاہیں گے کہ انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھا جائے یا اس کے اوپر جذبات میں آگے وہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ پھر دے دیں کہ ہم ہزار پر باری ہیں تو دو ہزار پر باری ہیں اس کو انٹرٹینمنٹ پر مطلب سے دیکھ لیا جائے اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم ہزار پر باری ہیں تو جو آپ نے بات کی ہے میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے اب پاکستانیوں کو تو ذریعہ معاش کی وجہ ستنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے ایک وقت کی کھانا کھاتے ہیں دوسرے وقت کہ ان کے گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ بیچارے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور ہر پاکستانی پاکستان چھوڑنے پر اب مجبور ہے اور وہ اس کی اب جو پڑ لکھ کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جاب کرو گے تو اس کی خواہش ہوتی میں باہر جاؤں گا اور یہ تو ہم سروے کار چکے ہیں بڑی داد میں جو یوت ہے وہ یہی کیسی نظر آتی ہے اور جو جو ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم انلیگل وے سے باہر چلے جائیں مطلب کسی نہ کی طریقے پاکستان سے باہر چلے جائیں ابھی مجھے بھی میسیج آیا آج سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے بھئی آپ کو ویزا بھی مفت ملے گا کمپنی سے اور آپ کو ریائش بھی مفت ملے گی اور آپ کو ٹکٹ بھی مفت ملے گی یہ میرے پاس میسیج آیا اپنے ریمیا خان سے ریمیا خان سے میسیج آیا کہہ رہا آپ کو سعودیہ میں بھیجوں گا ٹھیک ہے گروپ کے ساتھ گروپ کے ساتھ بھیجوں گا لیکن تھوڑا سا احتیاط کریے گا یہ جو اس طرح کے میسیجز آتے ہیں اس میں زیادہ تر فراود ہوتا ہے بلکل بلکل اس لئے میں نے دنیا گروپ میرے پاس جوئنے ٹھیک ہے ہمارے اپنے گاؤں کا ہے جنگ کا میں جنگ کا رہنے والوں یہاں میں جوب کرتا ہوں شہل پامپے شیخو کورا میں ٹھیک ہے تو میرے کزنوں نے بولا یہ بلکل فراڈ ہے اصل وہ میرے مامو سعودیہ میں رہتے ہیں ان کے اپنی شاپ مطلب یہ لکنیوں کا کام کام کا انہیں بولا بلکل فراڈ ہے ویزا تو کم از کم کم از کم آٹھ لاکھ دس لاکھ سے کم نہیں ہے اور یہ بھی سعودیہ وغیرہ کا ویزا اتنے کے اور اگر آپ نے یورپ میں جانا ہے تو وہاں پہ تو تیس چالیس لاکھ رویہ لگ جاتا ہے آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں عالم کا کورس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جو مدرسے ہوں سکول ہوں کالیج ہوں یونیورسٹیز ہوں ان میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے وہاں پہ جو انڈیا کو لے کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی بہت نفرت اس وجہ سے بھی کریئٹ ہوتی ہے جی بلکل اس وجہ سے ہوتی ہے اور دیکھو ہم نے جیسا دیکھا ہے نا کہ جتنا بھی کوئی زیادہ اس دور میں پڑھا ہوا ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کریں گے اور ہم نے دیکھا ہے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہیں وہ بچارے یہ ریڈیاں لگا کے کھڑے ہیں اور ان کو جوبز نہیں مل رہی پاکستان کے اندر جس چیز کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمیں اہمیں نفرتیں پڑھاتے ہیں حالانکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ نہیں دیتے ہمیں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں روزگار کی ضرورت ہے وہ چیز نہیں دی جاری ہمیں روزگار نہیں دیا جا رہا ہمارے جو نوجوان ہیں پڑھ لکھ کے ریڈیا لگا رہے ہیں اور وہ بچارے چھوٹے چھوٹے جگہ پہ کھڑے ہوکے وہ جو ہے نا لفافے بیچ رہے ہوتے ہیں حالانکہ جس نے اتنی محنت کی ہے اس کو اچھی جوب ملنی چاہیے پاکستان کے اندر آپ لاس میں بات یہ بتا دیں آپ امانداری سے بتائیے گا آپ کی کیا اپینین آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر غلم ہو رہے ہیں مجھے جو لگتا ہے نا کہ جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں وہ ہم سے زیادہ خوش رہ رہے ہوں گے روزگار کے حساب سے پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان مسلمان کو کھا رہے قتل کر رہے لڑائی کر رہے تو وہ بھوکی وجہ سے کر رہے ہیں اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کو نہیں مار رہا یہاں مسلمان مسلمان کو مار رہے کیوں بھوکی وجہ سے مار رہے ہیں ایک طرف ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں برما فلسطین کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی بھی بات کرتے ہیں جی وہاں پہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ تو پھر کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ نون مسلم ہے یہ کہا رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ مار رہے ہیں انہیں کون مار رہے ہیں پاکستان میں جو دہشت گرتی اٹیک ہو رہے ہیں ہدکش حملے ہو رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں پاکستان میں جو آئے دن لوگ اگواہ کیے جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں وہ بھی نان مسلم کر رہے ہیں نہیں مسلمان کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں اور یہ سب پیسے کی خاطر ہو رہا ہے اس کو پیسہ چاہیے اب وہ بھوک کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں پہ ختم نہیں ہو سکتا ہے ہم کوشش بھی نہ کریں کوشش کرنے کی ہمیں زورت بھی جب تک ہماری حکومت ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے بڑی بات حکومت کی ہماری حکومت ہمارا ساتھ دے امام ایٹو میٹک صحیح ہو جائے گی ہمیں محنت کرنے کی بھی نہیں زورت حکومت اپنے پیٹوں پہ ہاتھ ماری غریب کیا کرے آپ کیا کہیں گے یہ ایسی چلتا رہے گا کہ کوئی امید ہے ہے کہ محبتیں بڑھیں گی اپنے نیبر ہم انڈیا کو دشمن سمجھنے کی بجائے اپنا نیبر اپنا ہمسایہ سمجھیں گے جب تک ہمارے بڑے ہمیں نفرتیں پڑھائیں گے تو یہ نفرتیں پھیلتی رہیں گے جب ہمارے بڑے ہمیں نفرتیں نہیں بلکہ پیار پڑھانا شروع کر دیں گے تو یہ محبت پھیلے گی تو نفرت ختم ہو سکتی ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے لیکن سٹارٹ میں دیکھیں یہی بات ہے کہ جب ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں اور جب لوجیکل بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے اگر میڈیا چاہے تو بہت سی نفرتیں ختم کر سکتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام محمد حنیر کیا کرتے ہیں میں ریڈی لگاتا ہوں ریڈی لگاتے ہیں اچھا ہندوستان کی طرف سے انڈیا کی طرف سے ایک فلم آئی ہے مووی آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے ہے کہ اگر انڈیا والے ایک دن کے لیے بارڈر کھولیں یا ایک دن کے لیے انڈیا پاکستان کا بارڈر کھولا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا مطلب لوگ وہاں چلے جائیں گے بلکل چلے جائیں گے کافی لوگ ادھے سے چلے گئے ہیں مبار ممالک میں کام کرنے کے لیے یہاں پہ تو غریب آدمی بھوکا مر رہا ہے آئے دن بجلی کے ریڈ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے منگیائی بہت زیادہ ہو چکی ہے لوگ خود خوشی ہیں کر رہے ہیں ایسے ہی ہے لیکن ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ انڈیا پہ یہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے کشمیر بنا ہوا ہے کیا پاکستان اچھا ہاں جی آپ کو بتاتا چلو وہ ظلم ہو رہا ہے نا کشمیر میں وہ ظلم یہاں ہو رہا ہے آپ نے بولا یہ کشمیر بنا ہوا ہے یہ دیکھو سالون کا کام ہے ٹھیک ہو گیا ہے روزگار ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں سر بہت مشکل ہے مشکل ہے روزگار ٹھیک ہے یا باہر جانا چاہتے ہیں سر بہت مشکل ہے سچ بتائیں باہر جانا چاہتے ہیں آپ باہر جانا چاہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں ستر اسی سال کا بزورک بیچائر اماندار اسے بتائیں باہر جانا چاہتے ہیں یا ادھر ٹھیک ہے نہیں باہر ٹھیک ہے باہر جانا چاہتے ہیں باہر چاہتے ہیں آپ بتائیں جی امانداری سے کیمرے کی وجہ سے نہیں باہر جانا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ایک ہزار آدمی ہے نا اگر پاکستان کے اندر اس میں سے صرف اب تقریباً کوئی تین سو آدمی ادھر ہے اچھا ساسو کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ باہر کے ملک شپٹ ہوگی چکے ہیں ٹھیک ہوگی نہیں اتنے تو نہیں تقریباً یہ پیچھلے سال آٹھ لاکھ کے قریب لوگ گئے لیکن جانا چاہتے ہیں بڑی تعداد میں جانا اس لیے چاہتے ہیں نا یہاں روزگار نہیں ہے پہ روزگاری ہے یہاں پہ منگیائی بہت ہے جہاں پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو لوگ پڑے دیکھے ہیں ان کو کچھ نہیں میرے جانا وہ سڑکوں پہ تکے کھا رہے ہیں اس طرح پیر رہے ہیں میں میرا بیسیکلی شہر کمالی ہے میں در نور آیا ہوں کام کے سلسلے میں آئے ہیں تو یہاں پہ بھی جاب کی کیا صورتیات ہے؟ ادھر بھی کوئی کام نہیں مر رہا اسی طرح ہی ہے سارا سلسلہ جو ہے نا ملک میں سارا جو نظام ہے درم برم ہوا ہے حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کہا رہے ہیں عمران خان ان کو چھوڑ کہتا ہے انگل جی ادھر میں آپ سے بھی اور یہ سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم یہاں پہ سروے کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا اور دس لوگوں میں سے اگر پوچھا دس کے دس نے یہی بولا باہر جانا چاہتے ہیں تو انسان اسی لیے نا یہ سب تنگ ہیں ادھر سے منگیائی کے ہاتھ سے بے روزگاری کے ہاتھ سے تنگ ہیں ہم نے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اب یہ کہاں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے جی ہمیں تو جہاں روزگار ملے گا جہاں ہمیں ماری مشہد ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے اگر انڈیا والے بارٹر کھول دیتے ہیں پھر آپ ادھر روزگار ملتا ادھر چلے جائیں گے یہ مارا پاکستان ہے یہ مارا بطن ہے ہم یہ سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو یعنی انڈیا نہیں صرف جا سکتے باقی ہر جگہ جا سکتے ہیں نہیں وہ تو روزگار کمانے کے لیے جا سکتے ہیں روزگار کے لیے اگر انڈیا جانا پہ ہے کترے لوگ جا رہے ہیں روزگار ہے ہی نہیں انڈیا میں روزگار ہے ہم سے زیادہ بھوک میں لوگ مار رہے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے ہمیں حکمران اس طرح کرتے ہیں ہمیں پہلے اپنے گروانوں میں جاگنا چاہیے یہ دکاندار یہ آپ جو ہے نا ترتید تھوڑی سی لے لیں ایک دکاندار کا کچھ ریٹ ہوگا ایک دکاندار کا کچھ ریٹ ہوگا اس بات میں اگری کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ بات گورمنٹ پہ ڈالتے ہیں جی گورمنٹ نے یہ کر دیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو بے روزگاری کی بات کی کہ انڈیا میں ہمارے سے زیادہ گربت ہے یا بے روزگاری ہے آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو جا کے نیٹ پہ سرچ کریے گا نہیں تو کسی سے بولیے گا کہ یا ترہ دیکھو انڈیا میں جو گربت کی ریشو ہے شرعہ ہے وہ کتنی ہے پاکستان میں کتنی ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شاید نائنٹین ایٹیز میں ایسا ہوتا ہوگا سیونٹیز میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن آئی ٹونٹی ٹونٹی میں وہاں گ چھے سو یونٹ انہوں نے پنجاب کے اندر فری دیا ہے کچھ دن پہلے یہ لنڈا بزار ہے نا ادھر ہم جا رہے تھے تو ادھر جیسو سکھ حضرات ہیں نا انڈیا سے آئے ہوئے ان سے بات ہوئی وہ پنجاب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے بولا جی ہم کو چھے سو جونٹ فری دیا گیا ہے ہم بہت خوشحال ہیں ہم بہت خوشحال ہیں وہ ایسے ہی ہے جن لوگوں سے ہم انڈیا مسلم سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں جس طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہوش ہیں تو پھر یہ پراپوگنڈا ہے یا پھر یہ کیا ہے مطلب کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ باجی اللہ کی طرف سے ہمارے عمالوں کا نتیجہ ہے ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھائی یہ مسلمان مارے صاحب یہ مسلمان بھائی ہم ایک دوسرے کا نا لہو اور گردے کیا کرتے ہیں گیبت چگلی چگلی کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر مقصد ہے اگر اتھے تیاری صحیح لپے نا ان تیاری ازا اربیہ بے خرچہ کے پندرہ سو اربیہ بے تو پھر کی کریں گے باہر پھر مجبوری ہے نا چاہنا مجبوری ہے اچھا لگا بات کر کے دیکھیں یہاں پہ جو سیچویشن ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہاں پہ لوگوں سے ہم نے سروے کیا باہر جانا چاہتے ہیں بارڈر کھولا جائے کھولا جائے تو کیا کریں گے دو ہزار ارب ڈالر دیا گیا پاکستان کے لیے آئیے میں بینک آلوں نے دوسرے دن انہوں نے تیسے دن پیٹرول مہنگا کر دیا عوام کو کیا بینیفیٹ ملے دوسری بات یہ دو سو ارب ڈالر یعنی دو سو ارب ڈالر پاکستانی خرور پہ بنتا ہے عوام ویسی مار رہی ہے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خود خوشیاں کر رہے ہیں تو یار یہ جب بندہ پھر باہر نہیں جائے گا تو اور کیا کیا کرے گا اچھا باہر تو جائے گا یا نہیں جائے گا وہ تو سب کے سامنے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں صرف انڈیا کی بات کریں اگر آپ کو روزگار کے لیے یہ کہا جائے کہ آپ انڈیا چلے جائیں آپ کو وہاں روزگار ملے گا تو آپ وہاں جائیں گے نہیں نہیں سر جی اپنے پاکستان کی مادی کھا لیں گے جیسے بھی ہے لیکن انڈیا میں ہم نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر دوسرے جو کنٹریز جاتے ہیں وہ بھی تو نان مسلم کنٹریز ہیں نا نہیں فیلال ہمارا اور انڈیا کا میٹر اس قسم کا ہے کہ ہماری غیرت نہیں گوارہ کر دی ادھر ہم جس طرح بھی گزارہ کر لیں گے وہاں نہیں جا سکتے وہاں نہیں جا سکتے وہاں ہمیں قوم پرستی توصف بازی آپ دیکھ لیں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہی تو بات ہے نا ہم یہ اور یہ ٹاپک بھی یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم انڈیا کے مسلمانوں کے ظلم آج یہاں پہ جو ہماری کنڈیشن ہے وہ صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے ادھر تو یہ ہے نا کہنے کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر تو انہوں نے بجلی بھی نہیں دے رہے ہیں نا یہ لیٹ دے رہے نا یہ آٹا دیکھیں کتنا کلو کر دی ایک سو چالیز ساٹھ روپے کلو آٹا تھا تھی نہیں دیکھیں کتنی مہنگی کر دی یہ کتنا مہنگا کر دی ہے تو یار اس سے اچھا ہے ایک ہم انڈیا کو نہیں مارو اسی عوام کو مارو عوام کا ختم کر دو کیا کرے گریب آدمی مر رہے ہیں ان لوگوں کو غیرت نہیں ہے پیپل پائٹی آلے بولتے ہیں یہ نواز شریف والے چور ہیں نواز شریف والے بولتے ہیں یہ فلانا چور ہے وہ کہتے ہیں امران خان چور ہے اور یار تم عوام کے ساتھ مخلص ہو مولا حضرت علی سے سبق لینا چاہیے جو ہمارے امیر گزرے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ہمارے غریب عوام کے لیے سوچتے تھے ایسے ہی راتوں کو نکلتے تھے کہ غریب بھوکا نہ مر جائے اور یہ اسلامی کنٹری ہے میں یہ نہیں کہتا ہر جگہ پہ برے لوگ اچھے لوگ دونوں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ بھائی اگر بات کر رہے ہیں بار بار پیچھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سٹال ہے کہیں سٹال سے کوئی چیز نہ اٹھائی جائے یہی چیز ہے جی جی آپ کچھ کہیں گے جی آپ میں سے کچھ اور کہے گا کوئی بات کرے گا آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شہزاد کیا کرتے ہیں آپ شہزاد لاتا ہوں شہزاد لاتا ہوں شہزاد لاتا ہوں شہزاد لاتا ہوں اگر یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے نا ہندوستان میں بس لے کا تو آدھے سے زیادہ پاکستان کھالی ہو جائے گا ایسے ختم ہو جائے گا ہمیں امیت ہے ہم ختم کرنے کی یہ ایکٹروں کو کنٹرول کرنا چاہیے ایکٹروں کو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ایکٹنگ کریں بس یہ ایکٹنگ کی کار رہے ہیں یہ کونسا یہ زیادت ہی کار رہے ہیں پاکستان کے بارے میں وہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم نے کوئی چھوڑی نہیں پہنی ہوئی ٹھیک ہے ہم محافظ ہیں اس ملک کے ٹھیک ہے لہٰذا جو ایکٹر کا کام ہے وہ ایکٹر کو کرنا چاہیے نہیں اس میں اسی مووی میں جو پاکستانی کا رول کر رہے ہیں دیکھیں دونوں سائٹ کی انہوں نے بات میں رہازہ کیا انہوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ہم ازاد کروا کے رہیں گے یہ بھی اسی مووی میں پاکستان سائٹ سے کہا گیا ہے پاکستان کا تو حق بنت ہے بھائی کشمیری بھائی ہے یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھانگے انہوں نے آنکہ سے جواب یہ دی ہے انہوں نے ہیں گوی اشتکارigung simplا ہے کہ ہم خل دیں گے ان ہوں نے کہا میں 30 ہوں میں Angulی کرتے ہوں وہاں پاکستانی۔ نہیں پاکستانی تو نہیں جائیں گے وہاں دیا جائیں گے۔ شکہا گھرے ہیں نا ہی وہاں پاکستان ہوں گے جو پاکستان نہیں جائیں گے تھا ہلائی گردوارے میں آ رہے ہیں ہمiction کرتے ہیں یہ کیوں نہیں میلکم کرتے کہ دیا تو آپ کو جانتا ہے آپ کی deinen ڑیچوں کی ہے نہیں میں نے ایک اپنے جو손 سے جو میں ھم نے پوچھا تو وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو یہ کہا کہا کہ اگر آج انڈیا پاکستان کا بارٹر کھول دیں تو آتے سے زیادہ پاکستانی جو انڈیا واپس سے لیں گے جو پاکستان میں رہیں گے جو انڈیا ہے کہ انڈیا والے انڈیا میں رہیں گے یہ کوئی بات نہیں کہ انڈیا والے پاکستان والے انڈیا چلے جائیں گے کیونکہ اپنا ملک اپنا ملک ہوتا ہے ایک دوسرا سوال کہ اگر بارٹر کھول دیا جائے تو کیا انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ پاکستان آئیں گے میں بھی ہو سکتا ہے اچھا کیونکہ وہ نہیں آئیں گے کیا بجا اس کی وہ ادھر بالکل سیٹ ہے اس لیے وہ ادھر نہیں آئیں گے ادھر روزگار کے جو مواقع ہیں بجلی کا میں نے سنے ہیں بڑی ہے اب بہت زیادہ مواقع ادھر ہے ان پر ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے ادھر وہ ایک سے اپنا زلم ہوتا ہے وہ آدھی ہو چکے ہیں وہ لوگ جس بات کے آدھی ہو چکے ہیں لیکن وہ آدھے ہونے کے بجائے وہ ڈبل ہو چکے ہیں آج آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی تضاعت وہاں پہ کتنی اور کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن وہ جو لوگ ہیں ادھر وہ یوز ٹو ہیں وہ آدھی ہیں وہ ظلم سینے کے آدھی ہیں وہ ادھر کبھی بھی نہیں آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے ان کی بات کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر نہیں آنا چاہیں گے نہیں اگر تو دیکھنے ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے نا تو جب آدھر ظلم بہت سے بڑھ جائے تو ظاہر ہے آدمی وہاں سے کچھ کر جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آئیں گے ضرور آئیں گے جب آدھ سے بڑھ جائے تو آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے شفٹ کر جاتا ہے آج پاکستان سے جتنی بڑی اعتداد میں پاکستانی دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں انڈیا کی بات نہیں کہا رہا دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے ظلم یہاں یعنی ہاتھ سے بڑھ چکے ہیں یہ ہاتھ سے بڑھ چکے ہیں ظلم